ہمارا پروزگار اتنا مہربان ہے کہ وہ بندے کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا اس نے وعدہ فرما دیا حکم سنا دیا قرآن میں اَنی لَا عُضِیءُ عَمَلَ عَامِلِ مِنْكُمْ مِنْ ذَكْرِنَاوْا مرد ہو یا عورد میں تم میں سے کسی کے کیے ہوئے عمل کو ضائع نہیں کرتا تو آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوٹا سب ہی عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عجر ضرور ملت رہے وہ بڑا کریم مہربان ہے وہ بڑا کریم آقا ہے اللہ اکبر قبیرہ ایک مزرگ نے کسی نوجوان کو ریکھا کہ بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا انداز فاخرانہ کے ساتھ چل رہا تھا انہوں نے پوچھا بھئی کیا بات ہے تو اس نے جواب دیا کہ میں فلان نواب کا یا حاکم کا غلاب ہوں کیونکہ بڑے کسی کا غلام تھا دنیاوی بڑے کا اس کو ناز تھا نقرا تھا تو اس پر وہ اکڑ اکڑ کے چل رہا تھا انہوں نے بلایا اور بلا کے کہا کہ بتاؤ کہ تمہارا تمہارے مالک کے ساتھ کیسے معاملہ ہے تم اس کے ساتھ جو وقت گزارتے ہو ذرا اس کی بات سناو اس نے کہا جی کہ میں سارا دن اپنے مالک کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں سارا دن اور کہنے لگا راب کو جب سوتا ہوں تو بھی اسے کام پڑتا ہے تو مجھے فورا نین سے وہ جگہ دیتا ہے اور کہنے لگا جب کبھی اس سے میں چھٹی لے کے بیوی بچوں کے بعد جاتا ہوں تو وہ میری عجرت کو کم کر دیتا ہے چھٹی والے دنوں کی مزدوری تنخواہ کارٹ لیتا ہے اس نے کہا اور بتائیں کہنے لگا کہ اگر میں کبھی بیمار ہو جاتا ہوں تو بیماری کی حالت میں بھی جو میری تنخواہ ہوتی ہے وہ گھٹا دی جاتی ہے اور اس نے کہا جب میرا مالک سو جاتا ہے تو میں اس وقت پھر اپنے مالک کی حفاظت کرتا ہوں اس کا فیرہ دیتا ہوں انہوں نے یہ باتیں سن کر اس کو کہا کہ ذرا سنو کہ تمہارے مالک کا یہ معاملہ کہ تم سارا دن اس کی خدمت میں رہتے ہو اس کو چیزیں پہنچا رہے ہو کبھی کھانا کبھی پانی اور پھر تمہارا مالک کہتا ہے کہ جب سو جاتا ہے تو تمہیں حفاظت کرنی پڑتی ہے آؤ ذرا میرے مالک کی بات بھی سن لو کہ میرا مالک وہ پروردگار ہے جو سارا دن نعمتیں مجھے بھٹ جا رہا ہوتا ہے یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے یہ کھانے کی نعمت پہنچ رہی ہے یہ پینے کی نعمت پہنچ رہی ہے اور جب یہ سب کچھ کھا پی کر میں سو جاتا ہوں تو میرا مالک جاگ کر میری حفاظت کر رہا ہوتا ہے تم بیمار ہو جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری حجرت کو کم کر دیتا ہے اور میرا مالک وہ ہے کہ میں بیمار ہو جاتا ہوں میرا مالک میری نیکی پر مننے والے عجر کو پڑھا دیتا ہے بیمار کی کروٹوں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو سبحان اللہ کہنے کا عجر دیتا ہے اس کے کراہنے کی آواز پر بھی اللہ تعالیٰ فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے کا عجرد کے نام ہے عواز پر بھی اب تم بیوی بچوں کے پاس جاتے ہو تو تمہارا مالک تمہاری تن خوابت کر دیتا ہے اور میں اپنی بیوی کو محبت کی نظر سے بھی دیکھ لیتا ہوں میرا مالک اس پر بھی مجھے عجر اور سواب عطا فرماتے ہیں تو جب ہمارا مالک کتنا قریب ہے تو ہم کیوں نہ اس مالک سے ہی مانگے اور اسی کی طرف متوجہ رہے ہیں وہ پرودگار بڑے مہربان ہیں اتنا حلیم ہے وہ کہ باوجود اس کے کہ ہم نہ فرمانیاں کرتے ہیں گناہ کر جاتے ہیں ہمارا مالک رزق کے دروازوں کو بند نہیں کرتا وہ گناہوں کے اوپر پردے ڈال دیتا ہے وہ سبتاری سر باتا ہے پرودگار کتنا کریم پرودگار ہے اس لیے اگر قیامت کے دن کسی بندے کو کہہ دیا جائے کہ تمہیں دو اپشن دیتے ہیں یا تو تمہاری زندگی کی فلم تمہاری بہن ماں اور بیوی کے سامنے چلا دیتے ہیں اور یا تمہیں جہنم بھی دیتے ہیں تم میرے دوستو ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے کہ جو کہیں گے اللہ یہ فلم ان کے سامنے نہ چلانا ہمیں جہنم میں جانا زیادہ آسان لگ رہا ہے ایسے گناہوں پر اللہ نے پردر ڈالا ہوا ہوتا ہے تو آج وقت ہے ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا اور اپنے مالک کو بنانے کا اس پر مدگاہ نے اشارت فرمایا فَمِنْ يَعْمَلْ مِنَتْ قَالِحَاتْ وَهُوَ مُمِنْ جو بھی نیک عمل کرے گا جس نے بھی نیک عمل کیا جو بھی نیک عمل کرے گا وَهُوَ مُمِنْ ایمان والا ہو ہمارا ماننے والا ہم سے محبت کرنے والا ہمارا چاہنے والا ہو یہ شرط ہے وہ ہمارا ہو فَلَا كُفْرَانَ لِسَا يَهِ ہم اُتْ کے آمال کی ناقدری نہیں کریں ہو میرے بندوں ہم ناقدرے نہیں ہیں تم نے قدر نہیں کی اپنے پرودگار کی اس لئے کہنا پڑا وَمَا كَدْرُ اللَّهَ حَدْتَ قَدْرِ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی مگر ہمارا مالک تو قدرداد ہے وہ فرماتا ہے میرے بندوں میں قدردان ہوں فَلَا كُفْرَانَ لِسَا يَهِ ہم اس بندے کے عملوں کی ناقدری نہیں کریں چھوٹا عمل کرے گا تو بھی عجر دیں گے اور بڑا عمل کرے گا تو بھی عجر دیں گے جتنی ہم سے امیدیں لگائے گا ہم پرودگار میں پرودگار اس سے پڑھ کر ان کو عجر عطا پتا اسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تک بندہ اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ بندے کی طرف متوجہ رہتے ہیں حتیٰ کہ بندہ خود اپنی توجہ اللہ سے سوسی طرف ہٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ بندے سے توجہ نہیں ہٹا دیتا ہے تو وہ پرودگار فرماتے ہیں میرے بندے تو ہی تو مجھ سے توجہ ہٹاتا ہے میں تو تو اس سے توجہ پھر بھی نہیں ہٹا میری توجہ تو پھر بھی تیری طرف رہتی ہے جو اتنا کریم پرودگار کو کہ اپنے بندوں کے اوپر اس طرح متوجہ رہے مہربان رہے تو کیوں نہ ہم اس مالک کو منائیں اور اس مالک سے اپنی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں اس لیے کہ ربے کریم دے کر خوش ہوتے ہیں اور لطف اور مجھے کی بات دیکھئیے کہ عام بزنس مہین ہوتے ہیں نا تو ان کے ہاں بھی منشی رکھے ہوئے ہوتے ہیں وہ منشی لکھتے ہیں جو کئی لین لین کا سلسلہ ہوتا ہے اکاؤنٹ والے لکھتے ہیں مالک اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھا کرتا اللہ آپ تیری کا دردانی پر کربان جائے آپ کے بھی تو لکھنے والے فرشتے ہیں مگر کتردانی دیکھئے مفسرین نے لکھا کہ یہاں یہ نہیں کہا کہ تم نیک عمل کروگے ہم تمہیں عجر بدلا دیں گے ہمارے فرشتے تمہارے عامال لکھ رہے ہیں فرمایا نہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ہم لکھتے ہیں تمہارے عامال میرے مالک آپ تو اتنے عظیم ہیں ساری دنیا کے لوگ سدی کے اکبر لانوں جیسے نیک بن جائے اور پوری نمین کے سلسل کی طرح بن جائے اللہ آپ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتے ساری دنیا کے انسان فراؤن کی طرح سد جائے ساری دنی بچھانہ بن جائے اللہ تیرے شان میں کوئی کبھی نہیں آسکے آپ تو اتنے عظیم ہیں اتنے بلد ہیں ہماری عبادت تو آپ کی عظمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی مگر آپ اتنے کا دردان ہیں اتنے مہربان ہیں اللہ ہماری یہ ٹوٹی پوٹی نمازوں کے بارے میں آپ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ میرے بندوں تم ہماری رضا کی خاطر جو عوال کرتے ہوں ہم ان کو لکھتے ہیں ان کا حساب کتاب رکھواتے ہیں ہم پورا پورا ادا کرنے والے ہیں ہم کسی بندے کے عمل میں گھتا ہی نہیں ہونے دیں اللہ حافظ اللہ حافظ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ اللہ حافظ اللہ حافظ مال کے ذریعے اس مالک کو راضی کرنے کی کوشش کریں وہ کریم آقا ہے اس لئے ایک مزرگ تھے ان کو ان کے کسی مرید نے کہا حضرت مجھے فلان چیز کی ضرورت ہے لہٰذا آپ فلان بندے سے یا فلان آدمی سے یہ چیز میرے لئے ذرا مانگ لی لیے تو انہوں نے اس کو بلا کے سمجھایا کہ بات سنو تم کہتے ہو کہ فلان سے مانگ لو اور وہ دروازہ تو بند ہے ایک دروازہ ایسا ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا تو کھلے دروازے سے کیوں نہ مانگو مجھے بند دروازے پہ جانے کی کیا ضرورت ہے اللہ آپ کا دروازہ تو کبھی بند ہی نہیں ہوتا ہم کیوں نہ اس کھلے دروازے سے مانگے جو پروردگار ہمیشہ دے کر خوش ہوتا ہے اور لینے والے بندوں سے راضی ہوتا ہے لہذا آپ کا یہ خیام اللہ کی رضا کے لئے ہے آپ اس وقت کو پورے آداب کے ساتھ گزاریے ذکر اذکار کے ساتھ گزاریے مسجد کے اندر رہنے کی کوشش کی دیئے ضرورت کے تحت مسجد سے باہر جانا ہو ضرورت پوری کر کے پھر مسجد میں آئیے اور ذکر اذکار میں باتوں میں وقت نہ گزاریے شیطان آپ کو باتوں میں مشغول کرنے کی کوشش کرے گا آپ عامال کے دریئے سے اپنی زندگی کے پچھلے گناہوں کی مقافات کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول پر پھالے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل پر پھالے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین